بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں جمال حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدہ ناظر اکرام اس وقت میں زمان پاک کے اندر موجود ہوں اور زمان پاک میں اس وقت کی صورتحال تھوڑی ہائی الیٹ ہے زمان پاک میں اس وقت یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گو کہ ابھی لاہور ہائی کورڈ میں کچھ ہی دیر کے بعد ایک اہم ترین سماعت ہو رہی ہے اور اس اہم ترین سماعت کے اندر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمانہ منسوخی ہے اس فیصلے کو جو ہے نا وہ معتل کر دیا جائے لیکن فیل وقت یہاں پر صورتحال ہائی الیٹ ہے یہاں پر گیٹ ون سے لے کے کیونکہ گیٹ ون کے سامنے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا رش بہت زیادہ تھا میں گیٹ ٹو کے سامنے کڑا ہوں اتنے لوگ ہیں یہاں پر لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے آ چکے ہیں ابھی جو چیزیں میں نے یہاں پر observe کی ہیں وہ بڑی ہی اہم ہیں ابھی یہاں پر الیٹ کا ایک ڈالا گزرا ہے جو کہ بغیر نمبر پلیٹ کے ڈالا تھا اور اس ڈالے کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے یعنی کہ assess کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہاں پر اس وقت کتنے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں عام طور پر یہ جو ابھی میں راش دیکھ رہا ہوں یہاں پر اتنا راش ہوتا نہیں ہے اتنا راش بنتا ہے راست آٹھ نو بجے کے قریب اس کے بعد اتنا راش بنتا ہے لیکن ابھی راش بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں جو ہی پتا چلا کہ یہ سدادہ دہشت گردی کی دارت میں عمران خان کی زمانت جو ہے نا وہ اس کو منسوق کر دیا گیا ہے یعنی کہ کینسل کر دی گئی ہے اس کے بعد لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں اور یہاں پر زمان پاک میں پہنچ رہے ہیں زمان پاک کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو گیٹ 1 سے گیٹ 2 کے اندر کے درمیان تقریباً یہ تین چار سو فیٹ کا فاصلہ بنتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ راش تھا اتنے لوگ تھے کہ میں وہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا ہوں یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا یہاں پر صورتحال کیا ہوگی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب میرے ساتھ چلئے یہاں پر صورتحال کیا ہے گیٹ 2 کے اوپر چونکہ لاش کم ہے لوگ کم ہے لیکن پھر بھی یہاں پر لوگ جو ہےنا وہ پہنچئے ہوں ہیں اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں یعنی اس طرح کے پی ٹی آئی کے کارکون یہاں پر کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو یہاں پر جو ہے نا وہ عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے آئے ہیں یہاں پر ان کے ہاتھوں میں دیکھیں تو تحریک انصاف کے جو رنگ کا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں مہدود ہے اور یہ ایک بندہ ہے وہاں سے اگر آپ گیٹ ون کی طرف جائیں تو اس طرح کے بے شمار جو سیکیورٹی میں مامور جو ان کی پرائیویٹ ذاتی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا نہیں نہیں مجھے ایک بات بتائیں ابھی پتہ چلا ہے کہ عمران خان کی زمانت منسوخ ہو رہی ہے ہو سکتا کچھ دیر میں عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو یہ ڈنڈا کیوں اٹھایا ہوا ہے کیا کروگے اگر گرفتار کرنے آئے خان کو دیکھئے کہ ہم اس دفعہ پچیس مئی کی طرح آرام سے چپ چاپ ان سے ڈنڈے نہیں کھائیں گے ہاں جی اس دفعہ کوئی کرے نہ کرے مگر میں مضاہمت ضرور کروں گا اگر میں مروں گا تو دو چار کو لے کے مروں گا تو خان صاحب کی گرفتاری میرے مرنے کے بعد ہوگی میرے سے جب تک سانچ چل رہا ہے وہ خان صاحب کے ایک بال کو بھی نہیں چھو سکتے تو میرے حوصلے بلند ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج ادھر کھڑے ہوئے مجھے نائنٹی سیون ڈیز ہو گئے جب سے خان صاحب ادھر آئے ہیں چار دن شوکت خانم رہے میں تب بھی وہاں تھا افادت کے لیے اپنے طور پر آتا ہوں جب بھی خان صاحب زمان پر کھتے ہیں اور ادھر بھی میں کھڑا ہوں پورا جائزہ لیتا رہتا ہوں ابھی میں پیچھے بھی راؤنڈ کر کے آیا ہوں دیکھ کے آیا ہوں کیونکہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہیں وہ ادھر بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے میں سمجھا نہیں یہاں پر لوگ جسوسی کرنے کے لیے آئے ہوں ہیں ابھی 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 عمران خان کی گرفتاری سے پہلے تو انہوں نے اپنے جسوس چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ وہ جائزہ لیتے ہیں تو اپنے طور پر ہم ان کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے ایک بات بتائیں کتنے بندے یہاں پر ٹوٹل سیکیورٹی پر ممہور ہیں میں گیا ہوں پیچھے کیمپس کافی لگے ہوئے ہیں کیونکہ میں کافی آگے چل کے آگے ہوں اور یہ گے ٹو ہے اگر انہیں کاروائی کرنی ہوگے تو اگر انہیں فرانٹ سے تو نہیں آئیں گے دوسری طرف سے آئیں گے عمران خان کی گرفتاری کے لیے آپ کے لوگ کتنے ہیں اور کون ڈیوٹیز لگاتا ہے کتنی بڑی تدات کے اندر آپ یہ جو جیسے یہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے یہ ڈنڈا بردار کتنے لوگ ہیں آپ ڈنڈا بردار جو ہیں تقریباً پچاس کے قریب ہیں مگر میں آپ کو بتا ہوں یہ بھی سپاہی ہے یہ بھی سپاہی ہے خان کا جو جو بندہ آپ کو کھڑا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نہیں ہے پر اپنا جان کا نظرانہ دینے کو وہ ہر وقت تیار ہے وہ شانہ بشانہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے وہ لڑے گا بھی مرے گا بھی اور ازادی کو فتح بھی کرے گا انشاءاللہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں ابھی جہاں پہ پولیس آئی تو نہیں ہے یہ تو سیکیورٹی والی پولیس ہے کوئی انیویویویویٹی محسوس کی ہے ابھی جب سے یہ کینسل ہوا ہے بلکل سر سننے میں آ چکا ہے کہ تقریباً آس پاس کے علاقے میں پولیس کی نفری اسلامباد پولیس کی نفری آئی ہوئی لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ بیسیکلی کیس کیا بن چکا ہے کوئی ایک پور امن احتجاج آپ کو کس نے آپ کو یہاں پر پیغام دیا ہے کہ آس پاس جو ہے نا وہ اسلامباد پولیس آ چکی ہے وہ سر جیسے ہی وہ اسلامباد والا کیس ہوا تھا نا جو کراچی کی پولیس آئی ہوئی تھی اور وہ صحافیوں کے روپ میں عدالت میں انٹر ہوئی تھی ہوئے تھے اس بار بھی انہوں نے وہی عربہ ازمانہ ہے اور تقریباً آس پاس کے علاقوں میں ہوں گے جیسے ان کو اس ایمپورٹی ڈاکومنٹ کی طرف سے اشارہ ملے گا تو یہ اپنے حرکت پر آ جائیں گے مجھے نہیں لگتا ہے بائی دوئے آج عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا مجھے یہ لگ نہیں رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیں گے مجھے لگتا نہیں ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ ابھی تک مجھے کچھ ایسی سمجھ نہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں نظرن اکرام اکٹھے ہو چکے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو ابھی میں نے جیسے بتایا کہ کچھ آنیویویل ایکٹویٹیز ہو رہی ہیں کچھ ایک ڈالا گزرا یہاں پر بغیر نمبر پلیٹ کے اور اس کے اندر تین سے چار لوگ تھے جو سارے کے سارے ویڈیوز بنا رہے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر میرے خیال سے اسیسمنٹ کی جاری ہے کہ کتنے لوگ محدود ہیں اور جو مجھے سمجھ جاری ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد کے اندر عوام ہوتے ہیں تو اس کے بعد گرفتار ہی ہوتی نہیں ہے لیکن یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایڈوینچر کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے چیز کچھ بھی ہم ان سے یہ تصور کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ عام دنوں کی طرح ابھی جو سیکیورٹی والے ہیں وہ جو پی ٹی آئی کی سیکیورٹی والے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو جو ہے وہ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ جو ہی ریڈ ایلرٹ جاری کیا جائے گا یہاں پر سیکیورٹی کا تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہاں پر لوگیں کٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوئی خاص پولیس کی نفری بھی نہیں پہنچی ہے اس وقت جو زمان پا کے اندر جو ہے نا وہ صورتحال کو بہت زیادہ خراب ہے نہیں ہے جو کہ ہو سکتی ہے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو کیوں کیا جائے اس کی وجہ میں آپ کو داتتا ہوں دیکھیں ایک بجٹ آ رہا ہے جسے منی بجٹ کا نام دیا جا رہا ہے لیکن وہ جمبو بجٹ ہے وہ چھوٹا بجٹ نہیں ہے بہت بجٹ آ رہا ہے غریب کی کمر توڑ دی جائے گی اس سے نظر اٹھانے کے لیے آج عمران خان کی گرفتاری کا ڈراما رچایا جا سکتا ہے ایک چیز جو یہاں پر میں زیرو لائن پر کھڑا ہوں آپ کو بتا سکتا ہوں جو میں صورتحال دیکھ کے آئے ہوں یہ میں آپ کو بتا دوں تمام نظرین کو عمران خان کو گرفتار کیا نہیں جا سکتا ہے عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے کیونکہ ہزاروں کی نفری چاہیے ہوگی آپ کو اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس لگ چکا ہے ہمارے جو ججیز ہیں وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ہماری عدلیہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جورت کی نہیں جائے گی عمران خان کو کیونکہ ہماری عدلیہ بیٹھی ہے قانون کی حفاظت کے لیے ایک بڑا بھونڈا سا کیس ہے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا اور اس کو دہشتگردی کا نام دے دیا گیا ہے اور اس کیس میں اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اوویسلی اٹل بیا انٹرنیشنل نیوز یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن جائے گی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما جو ہے نا وہ رچایا نہیں جائے گا لیکن اگر ہوتا ہے تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر کڑے ہیں کیا لکھا ہے شکردین تھرپارکر انصاف ٹائگر فورس تھرپارکر سے آئے ہو السلام علیکم جیہ کیوں آئے ہو انشاءاللہ ہم خان کے ساتھ ہے پوری پاکستان ساتھ پیسے تو نہیں دیتا کہ خود اپنی نیت سے آیا بھائی پیسوں کو آگ لگائیں گے پہلے ہم آٹے میں مجبوری میں فسے ہوئیں انہوں نے ہمارا کو جکڑ دیا ہم آٹے کے اس کے پیسے ہم کیا کریں اب بھیک مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے جذبہ یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس جذبے میں وہ خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے مجھے لگتا صورتحال جو ہے نا وہ بہت زیادہ گڑ بڑ ہوگی بہل میں یہی پہ موجود ہوں جو ہی کچھ ہوگا اپ ڈیفنیٹلی اپ ڈیٹ چھو اپنا خیال لگیں خدا حافظ پاکستان زندہ پاکستان